ہلو دوستو تو دوستو آج کی ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انڈیا ووسز انگلینڈ 321 کے اس پیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ وکیٹ کے بارے میں یعنی دوستو اس سیریز میں ہم لوگ کیسے پیسٹ کے ان پاسوں کے بارے میں بات کرے گے جنہوں نے اس سیریز میں سب سے زیادہ وکیٹ لیے تھے تو چلیے دوستو اب ہم لوگ اس ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ پاچوے نمبر پہ کوئی سکینٹ پاس کا نام آتا ہے تو دوستو پاچوے نمبر پہ کوئی سکینٹ پاسوں کا نام آتا ہے اور ان میں سے ایک کا نام سنکے آپ چوک جاؤ گے جن کا نام ہے چوئی روٹ اور دوسرے کا نام ہے اشانک کیشن تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں چوئی روٹ کی دوستو ویسے تو چوئی روٹ ایک پلے پاس ہے لیکن جب ٹیم مصیبت میں ہوتی ہے تو یہ اپنے ٹیم کے لیے پولنگ بھی کر لیتے ہیں تو دوستو جوئی روٹ کا پاچوے نمبر پہ نام اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے چھے وکٹ سے نکال لے تھے وہ بھی چھے اننگز میں ان کی ایوریس تھی 23.5 انہوں نے کل 45 اوورز کرے تھے اور اگر ان کی بات کرے پیسٹ کی تو ان کا ہے پاس وکٹ وہ بھی آٹرن تھے کے اور ان کا اسٹرائی گیٹ ہے 45.7 کا تو اب ہم نے پاس اشان شمہ کی تو دوستو اشان شمہ نے بھی کل چھے وکٹ نکال لے وہ بھی کل چھے اننگ میں ان کی ایوریس تھی 26.66 اور انہوں نے کل 59 اوور کرے یعنی چوئے روٹ سے زیادہ کرے اور ان کا پیسٹ ریٹ تو وکٹ وہ بھی پیسن دے گے اور ان کی اسٹرائی گریٹ تھی 59 کی تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے پاس وے نمبر کی بات تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں چوتھے نمبر کی تو دوستو چوتھے نمبر پہ بھی ایک نہیں بلکی دو گن پاسوں کا نام آتا ہے اور جن کا نام میں چیمپس آٹیسن اور دوسرے کا نام ہے موینالی تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں چیمپس آٹیسن کی تو دوستو چیمپس آٹیسن نے کل اوٹ فکٹ نکال لے وہ بھی چار ایننگ کھل گئے ان کی ایوریس تھی 15.87 کی انہوں نے کل اواز کرے 65.5 ان کا بیس تار 3 ویکٹ وہ بھی ستار اندھے کے اور ان کی اسٹرائی گریٹ تھی 48.3 کی دوستو دیکھا جائے تو چیمپس آٹیسن نے اچھی گیند پاسی کری تو اب ہم لو بات کر لیتے ہیں موینالی کی تو دوستو موینالی نے بھی کل آٹھ فکٹ نکال لے تھے لیکن دوستو انہوں نے چیمپس آٹیسن سے آتی ایننگ کھلی یعنی انہوں نے دو ایننگ کھلی تھی ان کی ایوریس تھی 28.25 کی انہوں نے موینالی نے کل 61 اوٹ کرے تھے اور چیمپس آٹیسن نے 65 ان کا پیس تھی چار وکٹ وہ بھی 98 دیکھے اور ان کی اسٹرائی گریٹ تھی 45.7 کی تو یہ تو بات کر لی ہم نے چوتھے نمبر کی اب دیکھتے ہیں تیسے نمبر پہ کون سا گیند پاس ہے تو دوستو تیسے نمبر پہ نام آتا ہے چیمپس آٹیسن کا جو کی انگلینڈ کی گیند پاس ہے چیمپس آٹیسن نے کل 18 وکٹ نکال لی وہ بھی 7 ایننز کھل کے ان کی ایوریس تھی 28.72 کی اور انہوں نے کل 161 اوٹ کر رہے تھے پوری اس سیریز میں اور ان کا پیس تھی چار وکٹ وہ بھی 54 نن دیکھے اور اگر بات کر دیں اسٹرائی گریٹ کی تو ان کا اسٹرائی گریٹ تھی 53.6 کا دوستو ابھی چیک لیچ نہ کھیل دے ہوتے کیونکہ دوستو ڈیشپ پندر نے چیک لیچ کو اتنا دھویا تھا کہ چیک لیچ نے تیس کریر کو چھوڑنے کا ہی فیصلہ کر دیا تھا لیکن انہوں نے وکٹ لے لی اس قرآن وہ میچ کھلے ون اپ وہ میچ نہ کھلتے تو دوستو یہ تو بات کر دیں ہم نے تیس سے کی بات تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ کون سا قید باس ہے تو دوستو دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے اکشا پٹیل کا دوستو اکشا پٹیل نے کل 27 فکٹ لیے تھے اس سیریز میں دوستو اکشا پٹیل دو چھے پات چار وکٹ لیتے رہے ہاری ننگز میں اور انہوں نے کل چھے انگنزی کھل لی تھی اور ان کی ایوریش تھی 10.5 رینگ کی انہوں نے کل 127 اوور کرے دوستو فیصل پوری 127.4 اوور کرے تھے اور ان کا پیسٹ چھے وکٹ فور بھی 38 دن دے کے اور اگر بات کرے سٹیک ریٹ کی تو ان کا اسٹیک ریٹہ 28.3 کا دوستو اتنی اچھے کینپاسی کی بات مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا ان کو اس پارٹس سے نکالنے والی ہے اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ اکشہ پٹیل کبھی بھی اس کو نہیں بولے گے اپنے ٹیپیوٹ کو تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے دوسرے کی تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سا کینپاس ہے تو دوستو پہلے نمبر پہ نام آتا ہے ڈاویں جندر اشوین کا آپ نے تو ان کے شکل سے ہی پیچان لیا ہوگا اور دوستو انہوں نے اچھی کینپاسی کے ساتھ ساتھ اچھی پلے باسی بھی کری تھی انہوں نے ٹھٹی ٹو ویکٹ نکال لے وہ بھی آٹھ انگز میں اور دوستو اگر بات کر رہے ہیں میں جندر اشوین کے ایبریج کی تو ان کی ایبریج تھی 14.71 اور انہوں نے اس سیریز میں کل 188 دوستو آپ نے سیریز سنو 188.1 اوہرس کرے تھے اور ان کا پیسٹ ہے 6.6 پنٹ کا جان دوستو انہوں نے چھے ویکٹ نکال لے وہ بھی سٹی ونز دیکھے اور اگر بات کریں سٹیک ریٹ کی تو ان کا سٹیک ریٹ تھا 35.2 کا اور دوستو ان کی اسی پلے پاسی اور اسی کینپاسی کی قارن ان کو من آف تا سیریز پیما نہ گیا دوستو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ نویں جندہ اشوین نے اس سیریز میں ایک شہر تک پیچھوڑا تھا اور انہوں نے 3-4 پاس پاس سے زیادہ ویکٹ لیے تھے تو دوستو جے تو پاس کر لی ہم نے پہلے کی بھی بات تو دوستو جے تو پاس کر لی ہم نے ٹوپ فائف بولرز کی تو دوستو آپ کو ان پاس جب دوستو ویسے پاس نہیں تھے کل سات بولرز تھے تو دوستو آپ کو ان ساتھ تو میں سے کون کون سے اچھے بولرز لگتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے سور بتانا اور جنہوں نے بھی پاس فیکٹ لیے اس سیریز میں ان کی لیمیٹی سکیپشن میں ڈال دو اگر آپ کو وہ پاس فیکٹ دیکھنے تو آپ پاس اچھا کر سکتے ہو موسیقی موسیقی